دوستو جس جمعانے میں پونے پانچ روپے کا ایک ڈولر ہوا کرتا تھا اس جمعانے میں بھارت میں پچھر کا ٹیگٹ ایک روپے سے دو روپے تک میں مل جائے کرتا تھا آج ہم بات کرنے والے ہیں اس فلم کے بارے میں جس کا ٹیگٹ کے اول ٹیگٹ ہی نہیں یادوں کو ایک پورا گلدستہ تھا نمسکار دوستوں ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے چینل بولی ووڈ انبوکسنگ میں دوستو جس فلم کے ٹیگٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے مگلے آزم جو کی سال 1960 کے اگست مہینے کی پانچ تاریخوں ریلیز ہوئی تھی مگلے آزم کی ٹیگٹ کے ساتھ ہوتے تھے فلم کے فوٹوگرافز فلم کے گانوں کی بکلیٹ اور دوسری کئی اور چیزیں اور اس ٹیگٹ کی قیمت تھی پورے سو روپے جی ہاں دوستو سال 1960 میں ٹیگٹ کی قیمت سو روپے دلیپ کمار کی شہزادہ سلیم اور مدوبالہ کی انار کلی کی ڈریس میں کھیچی گئی تصویروں کا اس سال یہ جلوہ تھا کہ فلم کی ایڈوانس بوکنگ جس دن کھلی اس دن آس پاس کے شہروں کے لوگ بھی ممبئی پہنچ گئے فلم دیکھنے کے لیے اور مراتہ مندر کے سامنے فلم مگلے آزم کے ٹیگٹ کھریدنے کے لیے لائنے لگ گئی لیکن دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ انڈین فلم انڈسٹی میں چار دشک تک سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی فلم بنی رہی مگلے آزم کے پریمیر پر خود ہیرو دلیپ کمار نہیں پہنچے تھے اس کی وجہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں اس کے کچھ اور دلچسپ قصے دوستو اس فلم کا ممبئی میں ریلیز ہونا اپنے آپ میں ایک بڑی گھٹنا کی طرح تھا کسی ایک فلم کا ایک ساتھ دیش کے ڈیڑھ سوٹ ٹیٹرز میں ریلیز ہونا اس وقت کا ایک بہت بڑا ریکوڈ تھا مراتھا مندیر کو اس فلم کے لیے پھر سے چمکایا گیا تھا اور فلم کے پریمیر پر پرنٹ ہاتھی کے اوپر لات کر لائے گئے تھے اور تو اور ٹھیٹرز کے باہر بڑے بڑے سیٹ بھی لگایا گئے تھے فلم کے پوسٹرز میں کلر ویریشن نہ آ جائے اس کے لیے ڈائریکٹر کے آسیپ نے ان دنوں کی ایک مشہور پینٹ کمپنی کا پورا سٹوک خرید لیا تھا دوستو ممبئی کے مراتھا مندیر میں ایک شو میں ایک ہزار لوگوں سے زیادہ لوگ بیٹنے کی جگہ تھی اور باہر ٹکٹ خریدنے والے اکھٹا ہو گئے تھے لوگ قریب ایک لاکھ تب ٹھیٹر والوں کو پولیس بلانی پڑی لیکن پولیس کو دیکھ کر بھی لوگ بھاگے نہیں وہیں پر ڈٹے رہے دن کے چار شو میں لگ بھگ چار ہزار ہفتے میں اٹھائیزار کے حساب سے چار ہفتوں کے ٹکٹ بگ گئے اور اس کے بعد اگلے ایک مہینے تک ٹھیٹر پر بوکنگ بند رہی اس فلم کے ریلیس کے سمیں حال یہ تھا کہ لوگ تین دن تک لائن میں لگے رہے گھر سے کھانا بن کر آتا ریلیور فریش ہونے کے لیے ریلیو کرتا اور لوگ پھر آ کر لائن میں لگ جاتے دوستو فلم مغلے آزم انڈین فلم انڈسٹی کے لیے ایک فلم نہیں بلکہ ایک کہانی ہے فلم کی شوٹنگ چار باشاؤں میں ہونا تائی کیا گیا تھا ہندی اردو تمیل اور انگریجی فلم کا ہر سین تین بار شوٹ ہونا تھا اور سب کے بعد میں فلم کے انگریجی ورزن کی ڈبنگ ہونی تھی سب سے پہلے فلم کا تمیل ورزن ڈب کر کے اکبر کے نام سے ریلیس کیا گیا تو تمیل ورزن فلوپ ہو گیا تب کے آسیف نے اس کے بعد ان سارے انگریجی کلاکاروں کو واپس بھیج دیا جنہیں فلم کو انگریجی میں ڈب کرنے کے لیے بلائے گیا تھا کے آسیف نے فلم پر دل کھول کر پیسہ لگایا لیکن فلم میں کام کرنے والے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں پیسو سے زیادہ اپنا سوابی مانت پیارا تھا جیسے سنگیت کار نوشاد فلم مگلے آزم میں گیت گانے کے لیے بڑے گلام علی صاحب کو بھی پیسو کے جور پر ہی راجی کیا گیا تھا دوستو جس جمعانے میں لطا منگشکر اور محمد رفی جیسے کابل سنگر ایک گانے کے چار سو سے پانچ سو روپے لیا کرتے تھے بڑے گلام علی صاحب نے کے آسیف کو بھگانے کے لیے ایک گانے کے لیے پچیس جار روپے مانگ لیے کے آسیف تب پیسو سے بھری ایک اٹیچی لے کر ساتھ میں گھمہ کرتے تھے انہوں نے وہی اٹیچی کھولی اور پچیس جار روپے بڑے گلام علی صاحب کو پکڑا دیے دو گانے گانا تیہ ہوا اور پچاس پرسنٹ ایڈوانس کے حساب سے دو گانوں کے پچیس جار روپے پکڑا کروے چلے آئے بڑے گلام علی صاحب حالانکہ فلموں میں گانا اپنی توہین سمجھتے تھے لیکن پیسہ دیکھ کر وہ کیسے منع کرتے مانگ انہوں نے ہی رکھی تھی پچیس جار کی اور اسے پورا کر دیا کے آسیف نے یہ الگ بات ہے کہ ایک ایسی ہی پیسو سے بھری اٹیچی لے کر کے آسیف سنگیت کا نوشات کے پاس گئے تھے تو معاملہ الٹا پڑ گیا کے آسیف نے نوشات کے گھر پوری عجت کے ساتھ انٹری لی کورسی پر بیٹھے کہا کہ فلم مگلے آزم کے گانے انہیں ہی کمپوز کرنے ہیں یہ کہتے ہوئے انہوں نے اٹیچی نوشات صاحب کے سامنے رکھ کر کھول دی کیا آسیف صاحب اٹاوا کے رنگباز تھے تو نوشات صاحب بھی ٹھہرے لکھنو کے نوابی انداز والے سنگیت کا نوشات صاحب نے نوٹوں سے بھری اٹیچی اٹھائی اور کھڑکی سے باہر فیک دی ان کی بیگم تو یہ دیکھ کر ٹینشن میں آگئی تھی اور کیا آسیف کو کاٹو تو کھن نہیں نوشات صاحب نے اس دن ان سے بات تک نہیں کی ان کو گصہ ایسی بات پر تھا کہ ان کے ہنر کو کیا آسیف نے پیسو کا گلام کیسے سمجھ لیا نوشات صاحب کی بیگم نے بعد میں دونوں میں سلوی کروائی اور کیا آسیف نے کان پکڑ کر معافی مانگی تب جا کر کام آگے بڑھ پایا دوستو فلم کے لیے کل بیس گانے نوشات صاحب نے بنایا تھے سارے گانے کے آسیف نے شوٹ بھی کیے لیکن فلم کی ایڈیٹنگ کے بعد کل گانے بچے بارہ ان گانوں میں ہر گانا بے مثال تھا پیار کیا تو ڈرنہ کیا بنانے کے لیے نوشات صاحب کے گھر کی چھت پر پوری رات رت جگہ ہوا تھا کنیہ جی والے گانے کے لیے بھی کئی بحث ہوئی دوستو آپ جانتے ہیں کہ یہ فلم آخر بنی کیوں اور کیسے فلم موگلے آزم ایک آلپنی کہانی پر آدھاریت فلم بتائی جاتی ہے اس کا جکر اتیاز کی کتابیں مکم اور قصوں کی کتابوں میں زیادہ ملتا ہے سب سے پہلے اس کہانی کا جکر ملتا ہے امتیاج علی تاج کے ناٹک میں یہ ناٹک سال 1922 میں لکھا گیا تھا اور سلیم اور انارکلی کی اس کہانی پر اردرشیر ایرانی نے سال 1928 میں انارکلی نام سے فلم بھی بنا ڈالی تب تک کیریکٹر بولتے نہیں تھے سینیما کے پردے پر جب کیریکٹر بولنے لگے تو ایرانی نے سات سال بعد اس پر پھر سے ایک فلم بنا ڈالی انارکلی کی اس کہانی نے نرماتا شیراج علی حکیم پر اتنا اثر کیا کہ انہوں نے اس کے لیے کیعاصف کو ساتھ لیا اور اس کہانی پر نئے سرے سے فلم بنانے کا فیصلہ کر لیا اس فلم کا نام رکھا گیا موگلے آزم اور اس کے لیے پہلی بار چار مشہور رائٹر ایک ساتھ آئے ان میں شامل تھے زینیت امان کی پیتا امان اللہ خان وضاہ مرجا کمال امروئی اور احسان رزوی ہندی بولی کے گیتوں بجنوں لوگ گیتوں اور موہوروں سے ان لوگوں نے سلیم اور انارکلی کی پریم کہانی کو سجایا اور کیعاصف نے تب تک اکبر کے رول کے لیے ابنیتہ چندرموہن سلیم کے رول کے لیے ڈی کے سپرو اور انارکلی کے رول کے لیے نرگیس کو تیار کر لیا تھا فلم مگلے آزم کی پہلی شوٹنگ بومبے ٹاکیس اسٹوڈیو میں سال 1946 میں یعنی آجادی کے کچھ مہینوں پہلے شروع ہوئی تھی فلم کی شوٹنگ شروع ہوئے کچھ ہی مہینے ہوئے تھے کہ بٹوارے کا اعلان ہو گیا شیراج علی جو کی فلم میں اب تک پیسہ لگا رہے تھے وہ پاکستان چلے گئے کیعاصف کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کرے تو کیا کرے اس بیچ چندرموہن کو بھی دل کا دورہ پڑا اور سال 1949 میں وہ گجر گئے شیراج نے ایک بار یوں ہی کیعاصف سے جکر کیا تھا کہ بمبائی میں کبھی اگر پیسوں کی تنگی اس فلم کو بنانے کے لیے ہوئی تو دونوں مل کر ممبئی کے مشہور بلڈر شپور جی پلون جی سے مل کر پیسے کے لیے ریکویس کریں گے کیعاصف کو یہ بات یاد رہ گئی اور کیعاصف انہی کے پاس پہنچ گئے پلون جی کو فلم پروڈکشن کے بارے میں تو کچھ پتا نہیں تھا لیکن اکبر کے چلائے دھرم دینِ الٰہی کے وے بہت بڑے فین تھے بس بادشاہ اکبر کے نام پر انہوں نے اس فلم کے لیے اپنے پیسوں کا کھجانہ کھول دیا یہ ان دنوں کی بات ہے جب کسی کو کسی کا کچھ پتا نہیں ہوتا تھا شہر کے ایک طرف سے دوسری طرف تک سفر کرنے میں لوگ کترائے کرتے تھے فلم کی رائٹنگ ٹیم کا حصہ رہے کمال امروہی نے بھی اس الجن میں فلم سے کنارہ کر لیا تھا کیا عاصف سے ان کا ملنا جلنا کچھ دن نہیں رہا تو کمال صاحب نے سوچا کہ فلم بند ہو گئی انہوں نے انارکلی کے نام سے ایک فلم شروع کر ڈالی یہ بات کیا عاصف کو پتا چلی تو ویجاد ہم کے کمال امروہی کے گھر پر کمال صاحب کیا عاصف کو اپنے گھر پر اچانک دیکھ کر ٹینشن میں آگئے اور ان سے آنے کا قارن پوچھا تو کیا عاصف نے کمال صاحب کی تگڑی کلاس لگا ڈالی کمال صاحب کو بات سمجھ میں آگئی انہوں نے اپنے استاد کیا عاصف سے معافی مانگی اور اپنی فلم بند کر دی لیکن ایک فلم اور بن رہی تھی جو کی بن نہیں ہوئی وہ فلم تھی نند لال جسونت لال کی فلم انارکلی پردیب کمار اور بینا رائے کو لے کر بنی یہ فلم سال 1953 میں ریلیز ہوئی اور سوپر ایٹ رہی لیکن کیا عاصف نے یہ فلم دیکھنے کے بعد یہی تہہ کیا کہ وہ فلم بنا کے رہیں گے دوستو فلم موگل آزم کا جب ممبئی کے مراتہ مندر میں پریمیر ہوا تو دیلیپ صاحب اس پریمیر پر نہیں گئے تھے وجہ تھا ان کا غصہ جو اس بات پر تھا کہ کیا عاصف نے ان کی بہن اکتر سے بینہ ان کی رضا مندی کے شادی کر لی تھی دیلیپ صاحب کو غصہ اس بات پر بھی تھا کہ ان کی بہن اکتر نے کبھی بھی اس کے بارے میں انہیں نہیں بتایا کریکٹر کیا عاصف نے حالانکہ اس نکاح کے بعد دو شادیاں اور کی ایک مشہور کلاسیکل ڈانچر سترہ دیوی سے اور دوسری مشہور ابنیتری نگار سلطانہ سے وہی نگار سلطانہ جنہوں نے فلم موگل آزم میں بہار کا کردار نبھایا تھا اور وہی بہار جو سلیم پر مرتی ہے اور ایک دن ہندوستان کی ملی کا بننے کا سپنا دیکھتی رہتی ہے لیکن جب سلیم کو انارکلی پر مرتے ہوئے دیکھتی ہے تو جا کر جلل الہی سے اس کی شکایت کر دیتی ہے دوستو جب شپور جی پلون جی کی کمپنی نے فلم موگل آزم کو سال 2004 میں کلر میں دوبارہ سے ریلیس کیا تو پریمیر پر چیف گیس رہے تھے دیلپ صاحب دوستو ویڈیو کے اندھ میں کچھ باتیں کرتے ہیں ڈریکٹر کی آسیف کے بارے میں دوستو کی آسیف نے اپنے پورے فلمی کیریئر میں کل چار فلمیں ہی بنائی تھی اور ان کی فلموں کا ریکورڈ رہا تھا کہ وہ اکثر لیٹ ہوتی رہتی تھی فلم موگل آزم جہاں سال 1946 میں سٹارٹ کی گئی تھی تو ریلیس ہوئی ٹھیک 14 سال بعد یعنی 1960 میں اور کی آسیف کی آخری فلم Love and God جو کی بننا سٹارٹ ہوئی تھی سال 1963 میں اور ریلیس ہوئی ان کی موت کے بھی کئی سال بعد یعنی سال 1986 میں دوستو فلم Love and God پر بھی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جسے آپ اوپر آئے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو میں دی گئی جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل بولیوڈ انبوکسن کو سبسکرائب جرور کریں دنیاواد